ایک کا نام نہیں لے رہا یوپی میں کرونا مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے چوبیس گھنٹے میں بات کریں تو ایک ہزار سات سو چونتیس کرونا کے نئے کیس سامنے آئے ہیں یوپی میں کرونا کے سولہ ہزار چار سو پہتالیس ایکٹیو کیس ہیں یوپی میں اب تک ایک ہزار چورہ سی لوگ کی موت بھی ہوئی ہے آپ کو اتا دیں سیتیس ہزار چھہ سو چونتیس لوگ علاج کے بعد ڈسچارج ہوئے ہیں یوپی میں کل سنکرمیتوں کی سنکھیا اب بڑھ کر پچپن ہزار ایک سو تیر سٹھ تک پہنچ چکی ہے تو کل جس طرح سے دو ہزار سے اوپر ماملے سامنے آئے تھے آج بھی سترہ سو سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں دیش کی بات کریں تو دس لاکھ کا اکڑا کروز کر چکا ہے تو کرونا کہیں سے بھی تھمتا ہوا نظر نہیں آرہا تمام قبائدے کی جا رہی ہیں کڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں لیکن زمین پر سچائی میں بڑا فاصلہ دیکھنے کو مل رہا ہے وائرس کہیں سے بھی کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا آکڑے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ تمام پریاسوں کے بعد پلاننگ کے بعد بھی جس طرح سے ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ کی بات کی جا رہے ہیں ان کے بعد بھی نتیجے یہ بتا رہے ہیں کہ وائرس کہیں سے بھی کم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو لگانہار کورونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں تمام قوائدیں کی جا رہی ہیں پریاس کی جا رہے ہیں دیش کی بات کریں تو راجیوں میں الگ الگ پریوک کیے گئے ہیں کبھی لوگ ڈاؤن کا سہارہ لیا گیا ہے کبھی منی پلاننگ کی گئی ہے باوجود اس کے کہیں بھی کورونا کی رفتار تھمتویں نظر نہیں آرہی یوپی جیسے بڑے راجی میں بھی بڑے قدم اٹھائے گئے ویگت 24 گھنٹوں میں سنکرمن کے 1733 نئے پرکرن سامنے آئے ہیں اس سمیں پردیش میں ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کل سنکھیا 16,445 ہے اور جو لوگ سنکرمنت ہونے کے پسچات پورنتہ اپچاریت ہو کر ڈسچارج کی جا چکے ہیں ان کی سنکھیاں بڑھ کر کے اب 27,634 ہو گئی ہے سنکرمنت ویکتیوں میں سے 1,084 لوگوں کی مرتی ہوئی ہے مانی مکہ منتری جی نے کنٹینمنٹ زون کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمرہ بنانے کے لیے لگانے کے لیے بھی نردیشت کیا ہے ڈرونز ایک سیدھا اور بڑا فاسٹ میکنزم ہے جہاں سرویلنس جو ہے بائی ایر کر سکتے ہیں کیا صفائی ہو رہی کی نہیں کیا جو ہے مومنٹ لوگوں کا ہے کی نہیں لوگ جو ہے لوگوں کا مومنٹ کس اور ہے باجاروں میں کوئی زیادہ بھیڑ تو نہیں ہو رہی ہے تو ان سب چیزوں کو جو ہے دیکھنے کے لیے ڈرونز کی ویستہ جو ہے پرتیک جنپد میں کرنے کا نردیش گرہ بھاگ سے چلا جا رہا ہے اور اسی خور پر ہمائے ساتھ الگ الگ زنوں سے تمام سموہ داتا بھی جڑ گئے ہیں لکھنوں سے بات کریں دانشوہ جیز ہمائے ساتھ نویڈا سے جڑے ہوئے ہیں اور میرٹ سے نریندر بھی ہمائے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے نریندر آپ کا روح کریں گے میرٹ کی بات کریں تو جس طرح سے پسچیمی یوپی میں شروعات سے ہی کہر دیکھنے کو ملا کرونا کا پچھلے دو دنوں میں دیکھیں تو اتر پردیش میں ریکارڈ مریض سامنے آئے ہیں پسچیمی یوپی کی بات کریں تو کہانی کیا کہتی ہے قوایت کس طرح کی ہے اور زمین پر پرنام کیسے ہیں دیکھیں جمینی اس طرح پر اگر سنکرمڑ کا جو دائرہ ہے وہ دیکھا جائے تو وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور وہ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ پہلے جتنے مری جا رہے تھے اس سے قریب قریب دو گونے اور تین گونے تک مری جائے ہیں کئی دن ایسے بھی آئے ہیں جب میرٹ میں ستر کے آسپاس روز مری جائے ہیں گاجی آواز نویڈا میں جو مری جائے ہیں انہوں نے ڈیوڑھ سو اور دو سو تک کا آکڑا چھوا ہے پسچیمتہ پردیش کے سبھی جلے بری طرح پربابت ہیں اور گمبیر بات یہ ہے کہ پسچیمتہ پردیش میں کیول ایک ماتر بڑھا جو میڈیکل ہب ہے وہ میڈیکل کالیج ہے میرٹ کا جہاں پر دس جلوں کے مریج بھرتی ہیں وہاں پر اب تک ڈیوڑھ سو موتیں سالت تین مہینے میں ہوئی ہے جہاں تک بات کریں اسٹیٹیجی کی تو لگاتار ایکسپریمنٹ کیے گئے ہیں پہلے ہفتے میں دو دن آلٹرنیٹ ڈے جو بندی تھی لوگ ڈاؤن تھا وہ کمپلیٹ رہتا تھا اور اب پورے پردیش میں راجی سرکار نے لوگ ڈاؤن لاغو کیا ہے وہ اب دوبارہ پھر سے آنے والا ہے کل سے شروع ہوگا اور سومبار کی صبح تک جاری رہے گا دوسری طرف میرٹ میں سارے باجار لگاتار پانچ دن کے لیے کھولے گئے ہیں جو پٹریوں کے باجار آٹرنیٹ ڈے کھلتے تھے لیکن اب وہ لگاتار کھڑیں گے دونوں سائٹ سے کھلیں گے اور اس کا نتیجہ ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ اسنگھے لوگوں کی وہاں پر آئی ہے باجار میں استطیتی یہ ہے کہ جیسے پہلے لوگڈاؤن سے پہلے اور اس کورونا کال سے پہلے جو باجار کی استطیتی رہتی تھی جام کی بہان ہو کی بھیڑ کی اسی طرح کی استطیتی اب دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل نرین یہی استطیتی ہے کہ جب خطرہ بڑھ رہا ہے تب لوگ اتنے ہی زیادہ بے پرواہ بھی ہوتے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ یہ آکڑوں میں تیزی ہے اور پلان دھرے گا دھرہ رہے گیا ہے دانشو جی لگاتار ہمیں ساتھ نویڈا سے بنے ہوئے ہیں دانش نویڈا کی بات کی جائے تو کل بھی آپ تصویر بتا رہے تھے کہ جس طرح سے لگاتار سو سے اوپر معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن پرشانسن قدم تو اٹھا رہا ریپیڈ ٹیسٹنگ کی بات بھی کل سامنے آئی تھی ہر دن نئی چنوٹیوں کے ساتھ جب پرشانسن میدان میں اتر رہا باوجود اس کے کہانی بدلتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی بلکل صحیح کہ آپ نے کہ ہاں پرشانسن اپنے طریقے سے چیزوں کر تو رہا ہے لیکن جو کڑائی زمین پر دکھنی چاہیے وہ کڑائی یہاں پر نہیں دیکھنے کو مل رہی شاید یہی وجہ ہے کہ جو ریپورٹس ہیں وہ لگتار ہزاروں میں آ رہے ہیں آج بھی تھوڑے دیر کے بعد ریپورٹس آ جائیں گی سو سے اوپر کا آکڑا رہتا ہے ہر روز ریپیٹ ٹیسٹ کی جو کاریوائی ہے وہ بڑی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ جو ریپورٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے پوزیٹیو ریپورٹس میں اضافہ ہوا ہے لیکن اگر آبادی چھتر کے حساب سے دیکھے تو چاہے پچھنی اتر پردیش کے جتنے بھی زلے ہیں سارے کے سارے جو آبادی چھتر میں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور ایسے میں اگر جو فارمولے ہیں یا پھر جو نیام ہیں وہ فالو نہیں کرائیں گے تو یہ دکتیں اور بڑھتی جائیں گے اور اور ایون میں دکان کھلی جب اور لکھ ہوا ہے تو اس کے بعد اور ایون میں دکانیں کھلی لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے جو بازرے ہیں وہ پوری طریقے سے کھلتی ہیں جو مارکٹ ہیں وہ پوری طریقے سے کھلتی ہیں سب سے بڑی بات کہ سیدھا ان لنگن وہاں پر دکھائی دیتا ہے نہ ہی وہاں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے نہ ہی ماں سنیٹ ایزر کا اوپیو کیا جا رہا ہے کیونکہ جب ان لکھ ہوا تھا اور چھوٹ دی گئی تھی تو اس میں بھی باقیدہ شرط رکھی گئی تھی اور ان شرطوں کو منوانے کی عمل ملانے کی ذمہ داری بلکل دانیف یہاں پر تمام شرطیں تو لگائی گئی تھی لیکن سمسیا تمام ساہودھانیوں کے بعد بھی جس کی تسبنی ہوئی ہے سیماب لگاتار لکھنو سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سیماب جس طرح سے پشمی یوپی کا حال نریندر بتا رہے تھے گازی آباد اور نویڈا کی تصویر ہر دن ڈر آنے والی ہے اور دیش کی بات کریں تو آکڑا دس لاکھ کے پار ہے اور یوپی میں بھی پچپن ہزار سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں لڑائی کس دشاہ میں جا رہی ہے کس پلاننگ کے ساتھ جا رہی ہے لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اور اتنی کڑائی اتنے بڑے قدم کے بعد بھی وائرس کا خوف اتنا ہی بڑا دیکھئے جس طرح سے کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کا خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں کا سواست ویواق بھی ذمہ دار ہے لکھنو کی اگر بات کریں تو یہاں کا جو سواست محکمہ ہے وہ پوری طرح فیل ہوتا ساتھ دیکھ رہا ہے کیونکہ کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پہ نہ مریضوں کو علاج ہو رہا ہے اور اگر کسی پیشن کی کرونا پوزیٹیو ریمورٹ فلسیم آب آپ کی آواز ہم تک اس پرش طور پر نہیں آ رہی ہے لیکن جس طرح سے یہ آکڑے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد چنتائیں ہر طرف بڑھتی جانیں آپ سبھی سموہ داتاؤں کا بہت بہت شکریہ تو لگاتار ہم جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار پچپن ہزار سے زیادہ ماملے اب تک یو پی میں کورونا سنکرمنہ کے سامنے آ چکے ہیں بڑے اور کڑے قدموں کے بعد بھی کہانی کورونا کی بہت بدلتی نظر نہیں آ رہے ہیں بڑھتے آگے اگلی خبر بریلی سے ہے جہاں پر آئی ایم اے کے پورو دھکش کی کورونا سے موت ہو گئی ہے ڈاکٹر سوریش سوندھی کی کورونا وائرس سے موت ہوئی ہے انڈیا میڈیکل ایسوسیشن کے ادھکش بھی وہ رہے تھے زیلا پرشاہ سن نے ان کی موت کی پشتی کر دی ہے بریلی کے جانے مانے سرجن ڈاکٹر سوریش سوندھی کی کورونا کی کارن موت ہو گئی ہے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں آئی ایم اے کے ادھکش بھی